سی اے آخر کا لاغو ہو گیا اس کا انتظار پاکستان سے آئے ہندو وستافت کئی سالوں سے کر رہے ہیں کس تو صدیوں سے کر رہے ہیں انہی میں سے ایک پریوار کے ساتھ ہیں جائپور میں ہم اکبر رام جی ہے ان کی پتنی اسمتہ پورا ان کا نو لوگوں کا پریوار ہے جو گیارہ لوگوں کا پریوار گیارہ لوگوں کا پریوار ہے جو لمبے وقت سے سی اے اے کا انتظار کر رہا تھا اکبر آم جی کافی خوش ہیں آپ ہم بہت خوش ہیں جی ہم بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں ہم اسی سی اے کے انتظار بیٹھے جو قریب آدمی تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو ہم ناگتہ کروائیں سی اے لاغو ہو گئے ابھی ہمارا فیری میں ہو جائے گا سب لاغ ملے گا آمیشہ موڈی جی کا ان کا دھنیواد کہ انہوں نے ہماری سن لی اور جو وعدہ کیا تھا کہ میں سی اے لاغو کروں گا تو پورا کر دیا اور ایک ہماری کمپنی ہے یہاں کیسیم کیسیم منیش منجال کی جو بھی پاکستانی آتا ہے نا وہ بغیر ایڈی کے وہ رکھ لیتے ہیں یعنی کام پہ ان کا بھی دھنیواد ہے جو ابھی تک تو بینہ ایڈی کے رکھ رہے تھے لیکن وہ تو اب تو مشکل ہے اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی نہیں پڑے گی تو ابھی تو ہمارا سارا کام ہو جائے گا ابھی تک جب آپ بینہ ناگریکتہ کے رہ رہے تھے تو کافی پریشانی بہت پریشانی تھی ابھی بچی کا پریشان کرانا ہے پتھری ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پریویٹ میں جاتے ہیں تو پینتی چاریس دار پر لگتا ہے اور غریب آدمی بس دوائیں دوری لے کے گزارہ کر رہے ہیں کیا کریں بہت پریشانی تھی ابھی ہمارے کو وہ کارڈ وارڈ بنیں گے یہ وہ تو اس میں ہمیں علاوہ ملے گا سرکار جو مطلب ہے جو جنا ہے اس کا ملے گا ایسے تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے وہ آرہی ہے بیماری ہے آپ کو ڈر بھی لگا رہے تھا کب واپس بھیج دے ہاں کب واپس بھیج دیں واپس تو کیا بھیجنا تھا اچھا آپ کی کب آئے کب آپ ہم آئے تھے تیرہ میں آئے تھے آٹھویں میں نے کی ایک تاری کو ہم نے بڑھر کراس کیا تھا کیوں وجہ کیا رہی کیوں آپ کو آنا پڑا آنا پڑا تھا مطلب ہے وہاں مطلب ہے ہماری کوئی سنوئی نہیں ہوتی پولیس میں جدر جاؤ اور چھوہا چھوٹ بھی ہے برطن کو آتھ نہیں لگانے دیتے تھے ہوتل پہ مطلب جائے نا چاہا پینے تو کپ نہیں دیتے تھے تو کپ ہمارا الگ میں پڑا ہوا تھا بہت بہت پریشانی تھی بچیوں کو آپ کہہ رہے تھے کافی پریشانی ہوتی تھی بچیوں کو بھی پریشانی ہوتی تھی بچیوں ہم سکول پڑھاتے نہیں تھے جو پڑھاتے تھے تو وہ وہ لڑکی ہمارے سے گئی کئی لڑکی ایسے گئی پڑھیں پڑھ لے کے مسلمانوں سے شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو کیا فیدہ پڑھانے کا پرن بھی کرتے تھے یہ کوئی لے جاتے تو کوئی واپس لے آتے تھے لاکھوں روپیہ دے کے پھر اجت بھی لے لیتے تھے اور واپس بھی لے کئی ایسی آئی بھی ہے ابھی کتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کے ابھی تو بہت ہے مطلب میرے ماں میں ہیں موسی کے لڑکے ہیں ایک بھائی رہ رہے ہیں دو بہنیں رہے رہی ہیں سالیں ہیں بہت بڑا پریوار ہیں سانڈو ہیں اب کیا سب یہ آئیں گے سب آ رہے ہیں سب کے جتنا ٹوٹل ہندو ہے نا سب کے پاسپورٹ بنے پڑے ہیں تیار ہیں باکستان میں جتنا ہندو رہ رہے ہیں سہسند میں ہے پنجاب میں ہے جدر بھی ہے ٹوٹل پاسپورٹ بنے پڑے ہیں سب آنا چاہتے ہیں سمتہ جی بتائیں آپ بتائیں کیسے خوش ہے آگ ہم ہم اب خوش ہے بھائی ہم تو ہماروں ناکتہ مل جائے گی ہمارے کو سب ہی مل جائیں گے راشن سوچن مل جائیں گے ہاں بنے گا کھائیں گے مٹھے ہی بانٹیں گے ناچے کڑیں گے اور کیا دھنے واجے بیچارے موڈی کو ابھی میرے پاپا جیتنا ہی ہے موڈی تو بیچارا مو بھگوان کرے خوشی ہوئے وہ خوش ہوئے تو ہم ہی خوش ہے بھائی ہم بولتے ہماری ناکتہ ہو جائے تو اچھا ہے ہمارے کو سب ہی سولت مل جائے گی اب مہار یہ پاکستان کی پر آ رہے جائے باپی سب ہی ڈھر بیٹھے میرے ماں میں ہیں ہے وہ کیا کہہ رہے گی وہ ہی آ رہے ہے وہ ہی بولتا ہے ہم ہی آ رہے ہیں آپ چلے گے تو ہم ہی آ رہیں گے وہ ہی آ رہے ہیں ہے میوہ پریوار وہیں ہیں وہ تو بولتے ہیں ہمارے کو مل جائیں گے ہمارے ناکتہ ہاں اب ہی ہو جائیں گی تو ہم اس کو منگا لیں گے ہم گرنٹی دیں گے ہمیں یہ یہ دنے واجے بھائی باپ میرا باپ یہ موڈی میرا تو بچارہ ہم بولتے ہیں اس کی دنے واجے جو ہماری ناغتہ ہو رہی ہے بینہ پیسے ہم بڑے خوش ہوں بھائی اور ابھی کافی پریشانیاں تھی بھائی ہے تو تھی بھائی تھی پریشانیاں تو یادی ہے ابھی کرایا بھروں کے بچیوں کے ابھی پڑھائی کے پیسے بھروں کیا کیا کروں تو ابھی جے ابھی ہمارے ناغتہ ہو جائے گی تو ہم بڑی کوششیں بھائی بچوں کو نوکری مل جائے گی ہاں پڑھ لے کے بچوں کو نوکری مل جائے گی ابھی ابھی دکت تھی ابھی سب سے کہنا ابھی دکت تھی ہمارے اتنے راشن کے پیسے نہیں تھے جو ہم راشن ڈالوں کیا کا کروں یہ ہم بول رہے ہیں ہمارے ناغتہ ہو جائے کتنا انتظار تھا پریوار کو اور ایسے پریوار راجستان کے اندر صرف جائپور کے اندر ہی نہیں جودپور کے اندر جیسلمہر کے اندر ہزاروں پریوار ہیں جو انتظار کر رہے تھے سی اے کا کسی یہ لاغو ہو تو ان کو ناغرکتہ ملے اور صرف یہی نہیں پاکستان کے اندر ان کے جو رستدار ہیں کسی کا بھائی پاکستان کے اندر ہے کسی کا دوسرا رستدار ہے وہ انتظار کر رہے تھے اور اب وہ بھی بھارت آنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ یہاں وہ ناغرکتہ کلاب لے سکے مرسان منیش صاحب لہانی سنگھ جاپور نیوزید اندیا مرسان